بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آم آدمی پرپرٹی ویلوگز آج ہم بات کریں گے کینگ سٹاؤن کے فیز ون کی اس کی جو نیو روڈ تھی اس کی جو کسٹرکشن کی تھی اور اس کی جو کرنٹ سینائریو ہے سیکٹر اے اور سیکٹر بی کا وہ ہم اپنی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جیسے کہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ جو کنگ سٹاؤن سیکٹر اے ہے اس کی جو فیفتھ مین بولیوارڈ جو یا فیفتھ مین جو روڈ ہے جو کے کنیک کرے گی کنگ سٹاؤن کے فیز ون فیز ٹو اور مریم ٹاؤن کو اس کا جو اناؤگریشن تھی وہ چودری اورنگ دیب صاحب نے کر چکے ہیں اور اس کی پریفیس ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہم نے لگائی ہوئی ہے ابھی اس وقت جو اس کی کرنٹ سٹیٹس ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں چونکہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ جو سیکٹر اے ہے اور سیکٹر بھی ہے تقریباً تین سال ہو رہے ہیں سیکٹر اے کو لانچ ہوئے ہوئے اور تین سال ہونے کے باوجود بھی اس کا صرف ابھی میاں پایا ہے ابھی نہ ڈیویلیپنٹ سٹارٹ ہوئی ہے نہ ہی کوئی کنسٹرکشن وہاں پہ سٹارٹ ہوئی ہے ابھی ریسنڈ لینوں نے جو کنگ سٹاؤن کی جو تھی ایک اور مین بولیورڈ کی جو روڈ تھی کونیکٹنگ تھی تین کلومیٹر کی جو روڈ تھی وہ اس کی انہوں نے جو اناؤگریشن تھی وہ کر دی تھی اور کنسٹرکشن جو تھی وہ بھی سٹارٹ کر دی تھی یعنی کہ جو روڈ کنیکٹ کرے گی سیکٹر بی کو سیکٹر اے کے ساتھ اور گولف انکلیو کو تی structure تھی وہ سٹارٹ کر دی تھی اب اس میں جو سینریو ہے وہ کافی چینج ہوا ہے کیونکہ جیسے کہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ جیسے پہلے میں پایا تھا اس میں جو سیکٹر اے تھا اس کے روڈ لنک کرنی تھی سیکٹر بی کے ساتھ یعنی کہ جو مین کنگس ٹاؤن کی روڈ تھی مین بولیورڈ کی اس نے لنک کرنا تھا ایک سیکٹر کو سیکٹر بی کے ساتھ اور سیکٹر اے کے ساتھ ہی گولف انکلیو جا رہا تھا اس کو بھی لنک کرنا تھا اب جو نیو روڈ کا جو لنک اب اس کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہے تو اب اس کے سات تھی جو اب وال باؤنڈری جو پہلے لگی بھی تھی جو کافی مشہورے زمانہ ہے سیکٹر اے کی یعنی کہ جو مین بولیوار ہے کنگس ٹاؤن کا اس کے ساتھ جو باؤنڈری لگ رہی تھی جو کہ سیکٹر اے اور سیکٹر بھی اوبر سیز انکلیف اور علی بلوگ جو تھا سارا ان کو لنک کرنا تھا آپس میں ابھی وہ والی جو وال ہے وہ نہیں اس وقت گری اور جو کافی حد تک اس وقت مارکر میں نیوز ہے کہ شاید وہ وال نہ بھی گریے وہ جو سیکٹر اے اور سیکٹر کیونکہ اس کی ریزن یہی ہے کہ جو مین روڈ جو اس وقت اب انہوں نے مین بولیوار کی سیکڑ انٹراسี انہوں نے بنائی ہے جو کہ 5th رواڈ ان کو کنیکٹ کر رہی ہے مکول چودری اورنڈجیف شاید لوگ جو 4th روڈ ہے جو نیو روڈ بنی ہے تو وہ جو روڈ ہے وہ اس وقت لنک کرے گی سیکٹر بی کے ساتھ سب سے پہلے وہ روڈ آنک کرے گی سیکٹر بی کو ڈریک جو ہے وہ روڈ سیکٹر بی کو جائے گی اور سیکٹر B کے ساتھ ہی جو ہے وہ سیکٹر A ہے یعنی کہ اب جو کنسٹرکشن ہے ہو سکتا ہے کہ جو مین بولیوارڈ ہے کینگس ٹاؤن کی جو مین جو وال باؤنڈری تھی تو وہ شاید نہ گرائیں پر اس سے پہلے ہی جو یہ والی روڈ ہے تین کلومیٹر والی اسی روڈ سے ہی سیکٹر B اور سیکٹر A کی جو کنسٹرکشن ہے وہ سٹارٹ کر دیں چونکہ تمام جو اس وقت پلاؤڈ آنرز ہیں انہیں آئیڈیا ہے کہ انہوں نے کافی دیر سے سبر کیا ہوا ہے کہ جو سیکٹر A کے پلاؤڈ ہولڈرز ہیں اور سیکٹر B کے بھی اور انہوں نے کافی حد تک فائل جو ہیں ایون کے تین سال ہونے کے باوجود بھی اس وقت جو کینگس ٹاؤن کا سیکٹر A ہے اور تمام کا تمام مائنس میں ہے کچھ جو مین کیٹیگری کے پلاؤڈز ہوتے ہیں صرف وہی اگر آپ کو بہت اچھی ریٹس میں مل جائیں تو مل جائیں ورنہ اس وقت تمام کے تمام اس کا جو پلاؤڈز ہیں سیکٹر A اور سیکٹر B کے مائنس میں چل رہے ہیں جو کہ اب آپ کے سامنے ہے اس وقت کرن سینیریو اور مارکٹ بھی اس وقت کافی شدیر ڈاؤن ہے کسٹومر اس وقت بائے نہیں کر رہا سیکٹر A اور سیکٹر B میں بھی کافی آپ کو مائنس میں ریٹس میں جا کے بھی آپ کو وہ سیلنگ کرنی پڑ رہی ہے پلاؤڈز کی تو کافی جو کلائنٹس ہیں وہ پینک بھی کیے رہے ہیں اور اس میں جو ہے تھوڑی سی نوید کی کرن یہ جو مین روڈ تھی جو کہ تقریباً تین سو میٹر کے بعد جو کنگس ٹاؤن کا فیز وان ہے اس کے بعد جو یہ روڈ بنی ہے اس سے امید تھی کہ یہاں سے جو ہے سیکٹر B اور سیکٹر A بلوں کے لیے آسانی ہو جائے تو اب ہی جو آپ کے سامنے ہے اس وقت ہم نے جو ویڈیو فوٹیجز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں امید کی جا سکتی ہے کہ جو یہ کنسٹرکشن ہے وہ بھی جلدہ جل جو ہے کمپلیٹ کی جائے اب جیسے یہ روڈ نہیں کرتی ہے تو امید کر رہے ہیں کافی لوگ کہ جو سیکٹر B ہے اور سیکٹر A ہے ساتھ ہی کنسٹرکشن دونوں کی سٹارٹ کر دی جائے گولف ان کلیو بھی ساتھ ہی اس کا جو ہے کسٹرکشن سٹارٹ کر دی جائے ابھی اس میں تھوڑا سے ہرڈل یہ بھی ہے کہ جو سیکٹر A ہے جو وہاں پہ انہوں نے لینڈ ڈسکلوز کی ہے وہاں پہ تھوڑے سے انہیں لیڈیگیشن کے بھی ایشوز آئیں گے خاص پہ جو پانچ ملہ والی کٹنگ ہے اس والی سائٹ پہ بھی ایکسپیکٹیڈ ہے کہ جو وہاں پہ تھوڑا سے انہیں لیڈیگیشن کے ایشوز آ سکتے ہیں اور پر یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا ابھی کیا ہوتا ہے کیونکہ ایکسپیکٹ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ کافی جو پلوٹس ہیں وہ کمپنیوں نے بائی بیک بھی کیے ہیں اور اس وجہ سے جو ان کا میپ ہے وہ شاید دوبارہ ریوائز بھی ہو جائے سیکٹر A اور سیکٹر ریوان ہوں گا خاص طور پر تو اب جو جہاں پہ جن کو لوکیشن جہاں پہ ایڈیگیشن ایشوز ہوں گے تو وہاں پہ کسٹرکشن تو سوسائٹی نہیں کر سکتی وہ پھر یہی ہوگا کہ جو پلوٹس بائی بیک ہو گئے ہوں گے ان کی جگہ جو ہے وہ نیو کٹنگ یا نیو بلوکس یا جو میپ ہے وہ تھوڑا سا ریوائز کر دیا جائے اب یہ آنے والا وقت ہی آئے گا کہ کیا وہاں پہ سینری ہوتا ہے پر امید جو ہے اس وقت یہ کی جا رہی ہے کہ شاید جو وال ہے وہ نہ گرے اور اسی سے پہلے ہی جو ہے یہ کسٹرکشن جو ہے مین روڈ کے ساتھ ہی سیکٹر اے اور سیکٹر بی ریزیڈنٹس کے لئے لنک کر دی جائے اس وقت جو چودری اوڑنج سب سے پہلے تو مائن میں یہ ہی ہے کہ جو کنگ سٹرن کبی ٹرن کا فیز ٹو کا بلوک ہے پہلے اسے ڈیویلپ کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے پھر سیکٹر اے اور سیکٹر بی کا ایکسپیکٹڈ ہے جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگلے سال دوہزا چوبیس میں دوہزا چوبیس کے اند تک جو ہے شاید اس کی جو ہے وہ ڈیویلپنٹ جو ہے کافیت تک اس کی کمپلیٹ ہو جائے یا فائنلائز ہو جائے تو اچھے کی امید رکھیں اور جن کے پاس ہی پلوٹس ہیں وہ انہیں اٹلیسٹ یہ ایڈیا ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ ڈیلے ضرور ہوا ہے پر آپ کے ساتھ فرور نہیں ہوگا تو اگر آپ کو لوکیشن میں یا آپ کو کسٹرکشن میں ڈیلے کا سامنا فیس کرنا پڑھ رہا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے اس وقت ایکنومک سیچویشن تو تمام کے تمام پلوٹس ہی اس وقت تمام سوسائیٹیز کے ہی موصلی جو پلوٹس ہیں وہ اس وقت مائنس میں چل رہے ہیں تو اس وقت جو کرنٹ سینریو ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلوٹس کو دھیان سے سو سمجھ گئی اگر آپ لوگوں نے سیل کرنا یا پرچیز کرنا تو اسے ساپ سے کریں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ ہم اپنی نئی ویڈیو میں دوبارہ اس بارے میں ڈیٹیل لسکشن کریں گے اللہ حافظ